امت کے اندر خیر و ہدایت آنے والی ہے کیونکہ اللہ تعالی اپنے بندوں کا جو انتخاب فرماتے ہیں وہ ان کی قربانیوں اور ان کی محنت اور کوشش پر انتخاب فرماتے ہیں صحابہ اکرام کے نزدیک اس سے زیادہ صحابہ کے نزدیک اس سے بڑھ کر اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت اور کوئی چیز نہیں تھی کہ وہ جن پر محنت کرتے تھے ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے دیکھو ایک تاجر کبھی زکان سے محبت ہوتی ہے ایک زمیندار کبھی زمین سے محبت ہوتی ہے اس لئے کہ وہ اس کی محنت کا میدان ہے اسی طرح صحابہ اکرام سب سے زیادہ محبت کرتے تھے ان لوگوں سے جو ان کے ذریعے سے اسلام میں داخل ہوتے تھے ان سے ان کو فطری محبت ہوتی تھی کیونکہ وہ ان کی محنت سے ہدایت پر آتے تھے اس لئے کسی بھی فرد کو معمولی نہیں سمجھتے تھے بلکہ ایک مرتبہ ایک نوجوان جو بڑا ہی نیک طبیعت اور اکثر مسجد کو وقت دیا کرتا تھا وہ اچانک غائب ہو گیا اور تمہیں نے پوچھا کہ بھئی وہ فلا آدمی کہاں ہے لوگوں نے حمینین چھوڑیے اس کو اس کو بھول جائیے کیونکہ فلا ملک میں چرا گیا ہے شرعہ پینے لگا ہے اب وہ آپ کے کام کا نہیں رہا اور تمہیں فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ تم سب دعا میں لگ جاؤ اور میرسکو ختل اکتا ہوں میرسکو ختل اکتا ہوں تم سب دعا میں شکول رجعو میرسکو ختل اکتا ہوں عمر رضی اللہ تعالی عنہ ختل اکتا اور ختمے صرف قرآن کی آیت حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العليم غافل الزنب وقابل التوب شزیل قابل قول لا الہ الا هو یہ آیت لکھ کر برچے میں اس کو دھوئی اور ساتھیوں کو فرمایا کہ تم سب دعا میں لگ جاؤ یہ ایسا ہی یہ پرچہ پہنچا اس کے پاس اس نے پرچہ پڑھ کر کہ اچھا لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے اور اللہ تعالی بہت معاف کرنے والے ہیں اور بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں اتنا اثر اس نوجوان پر ہوا کہ وہ فوراں توبہ کر کے واپس آ گیا اتنے حریص ہوتے تھے ہمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کرنے والے عملے کے بلکہ ایک یہودی تھا ایک یہودی لیکن حساب میں بڑا ماہر تھا حساب میں بڑا ماہر بہت ماہر محاسب ہوتے ہیں نا جا کہتے ہیں اس کو سیئے سیئے ہوتا ہے نا حساب کا بڑا ماہر عطبہ فرماتے تھے اتنے کام کا آدمی ہے یہ کاش اگر یہ مسلمان ہو جاوے تو میں اسے اپنا محاسب بنا دوں حالانکہ کیا ہے یہودی اگر یہ مسلمان ہو جاوے تو میں اس کو اپنا محاسب بنا دوں ایک یہودی کی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کے لئے یہ نہیں کہ محاسب تو بہت بن جائیں گے کہ اگر یہ اسلام لے آئے تو یہ کتنے کام کا آدمی ہے میں اس کو اپنا چارٹر کونڈر بنالوں سیئے یہ ہے بات کہ لوگوں کی صلاحیتوں سے کیسے فائدہ اٹھایا جا رہے ہیں تو جب ایک یہودی کے بارے میں یہ تمنا کرتے ہوں تو اپنے عملے کی صلاحیتوں سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہوں گے اس لئے دائے کی طبیعت میں عملے کی طرح سے استغنا نہیں ہونا چاہیے اور عملے کی طبیعت میں بھی اپنی ذمہ داری سے استغنا نہیں ہونا چاہیے ورنہ اللہ کی ذات بہت مستغنی ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے یہاں تو صرف احتیاج ہی احتیاج ہے احتیاج ہی ترقی کا راستہ ہے احتیاج محرومی کا سبب ہے اتنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ مزاج تھا اگر ایک آدمی مشریہ سے غائب ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچ جاتے ہیں کہ چلو خلاقی گھر آج وہ نہیں آیا کیوں نہیں آیا آج وہ کیوں نہیں آیا چلو خلاقی گھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دو ساتھیوں کی حجرت کا قصہ ہے اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کیا احتمام فرمایا فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں یہ چھو لیا روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے فرمایا کہ جب میں نے اور میرے دو ساتھیوں نے مدینہ کی تلحیجت کے ارادہ کیا میں اور میرے ساتھ میرے دو ساتھی عیاش بن نبی ربیع اور حشام العاص تو فرماتے ہیں کہ ہم نے مقام تناظب پر جمع ہونا تے کیا اور ہم نے یہ بھی آپس میں تے کیا کہ جو صبح وقت پر وہاں نہ پہنچ سکے سمجھ لے کہ اس کو روک دیا گیا ہے لیٰذا اس کے ساتھی اپنا سفر شروع کر دیں فرماتے ہیں کہ صبح کو میں اور عیاش بن نبی ربیع ہم پہنچ گئے مقام تناظب پر اور حشام ہمیر عاص کو روک لیا گیا سنانچہ ان کو اتنا ستایا گیا کہ وہ کفر کے فتنے میں پڑ گئے فرماتے ہیں کہ ہم آئے مدینہ بن نبرا تو ہم آکر اترے قوبا کے محلے میں بن محمد بن عقف میں ابو جی بن حشام اور حالس بن حشام ان کو پتا چلا کہ عیاش بن نبی ربیع حجت کر کے مدینہ مورد سے لے گئے ہیں چنانچہ یہ دونوں مدینے پہنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہی میں تھے ان دونوں نے جا کے ان سے بات کی اور دونوں نے یہ کہا کہ عیاش تمہاری ماں نے قسم کھائی ہے کہ وہ سر میں کنگی نہیں کرے گی اور سائح حاصل نہیں کرے گی دھوبے بیٹھی رہے گی جب تک تمہیں دیکھ نہ لے عیاش بن نبی ربیع ماں کا یہ حال سن کر ان کا دل نے رما گیا فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں نے کہا کہ خدا کی قسم ہے عیاش تمہاری قوم یہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹانا چاہتی ہے سنو تمہارے دین سے ہٹانا چاہتی ہے اور سنو جب تمہاری ماں کو جویں کٹیں گی تو وہ تنگ آ کر کنگی کر ہی لے گی اور جب اسے مکہی گرمی ستائے گی تو وہ سائح حاصل کر ہی لے گی تم انتصاد مت جاؤ حضرت عیاش نے کہا کہ میں اپنی ماں کو قسم سے بری کر کے آنا چاہتا ہوں اور میرا وہاں مال ہے وہ بھی لیتا ہوں گا حضرت عمر چاہتے تھے کہ یہ نہ جائے آخری تک حضرت عمر نے کوشش کی کہ یہ نہ جائے لیکن حضرت عیاش نے کہا کہ نہیں وہاں میرا مال ہے وہ بھی لیتا ہوں گا اور ماں کو قسم سے بری کرتا ہوں گا حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر تم مال کیلئے جا رہے ہو تو تم جانتے ہو کہ میں قریش میں سب سے بڑا مالدار ہوں تو میرا آدھا مال ابھی لے لو ایک ساتھی کے لئے میرا آدھا مال ابھی لے لو ان کے ساتھ مت جاؤ لیکن فرماتے ہیں کہ عیاش بن عبی ربیعہ نے ٹھیرنے سے انکار کر دیا کہ نہیں مجید جانا ہی ہے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب اس نے جانا کے ارادہ ہی کر لیا تو میں نے کہا کہ جب تم نے فیصلہ جانے کا کیا ہے تو چلو میری اوٹنی لے جاؤ یہ ایسی تیز دوڑنے والی اوٹنی ہے اگر تمہیں قوم کی طرف سے کسی خدرے کا اندیشہ ہو تو تم اس میری اوٹنی پر اپنی جان بچا لینا کیونکہ یہ بہت تیز دوڑنے والی اوٹنی ہے فرماتے ہیں کہ وہاں سے نکلے یہاں تک کہ جب کچھ راستے کر چکے تو ابو جہل نے کہا حضرت عیاش سے کہ بھائی خدا کی قسم میری سواری بہت سوست ہے کیا تم مجھے اپنے ساتھ سوار نہیں کر لے تو اپنی سواری پر کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آجاؤ چنانچہ انہوں نے اپنی سواری کو بٹھایا ان دونوں نے اپنی سواری کو بٹھایا تاکہ سواری تبدیل کریں جب ہی ضعیبر اترے سواری سے تو انہوں نے عیاش بن نبی ربیعہ کو رسیوں سے باندھ لیا اور ان کو مکہ مکرمہ لے گئے اور ان کو اتنا ستایا کہ یہ اسلام سے مرتد ہو گئے فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ توبہ خبول نہیں کریں گے کوشش کی جو ایک مرتبہ اسلام سے نکل گیا ہم یہ اپنے بارے میں یہ کہا کرتے تھے چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے مدینہ من اولا تو آپ پر قرآن کی آیتیں حضر ہوئیں قل یا عبادی اللہذین اسرقوا علی انفظہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ اقفر الزنوب جميعا انہو ہوا الغفر الرحیم فرماتے ہیں میرے ان بندوں سے جو انہیں ظلم کیا ہے اپنی ذات پر کہ وہ اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہوں اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کا بخشنے والا ہے اور بہت معاف کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ کو لکھا تھا آغاز پر اور میں نے یہ آیت لکھ کر عشام علعہ السلام کو بھیجی عشام کہتے ہیں جو میرے پاس یہ آیت پہنچی تو میں اس کو پڑھنے لگا کہ میں اس کو پڑھنے لگا اور میں اس آیت کو دے کر پہاڑ پہ چڑھتا اور اترتا اور میں یہ آیت میرے سوچ میں نہیں آتی تھی کہ آخر مجھے عمر نے آیت کیوں لکھی ہے یہاں تک کہ میں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ یہ آیت مجھے سمجھا دیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں باہر ڈالی کہ یہ آیت تو ہماری بارے میں نازل کی گئی ہے کیونکہ ہم کہا کرتے تھے کہ جو ایک مرتبہ اسلام سے نکل گیا وہ دوبارہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا فرماتے ہیں کہ میں پلٹا اپنی سواری کی طرف اور پر سوار ہوا اور میں آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ میں مل گیا میجر تشریح میں نے پڑھا جو ساتھی کسی عذر کی وجہ سے کسی تکلیف کی وجہ سے پیچھے رہ جائیں انہیں سہارا دے کر لانا چاہیے اور سب کو ساتھ لے کر سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے مختلف قسم کے حالات ساتھیوں پر آ جاتے ہیں گھرے لوح حالات کاروباری حالات مختلف قسم کی کمزوریاں بیماریاں ہمیں چاہیے کہ ساتھیوں کو ہر حال میں ساتھ لے کر چلیں اللہ